اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم نائنٹھ بائیولوجی کا چپٹر نمبر سکس انزائیمز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہ چپٹر بہت ہی ایزی ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں کہ انزائیم کے سمپل ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے انزائیمز کیا ہوتے ہیں تو انزائیمز جو ہیں وہ ٹائنی بائیولوجیکل مشینز ہوتی ہیں ہماری باڈی میں ٹائنی بائیولوجیکل مشینز ہوتی ہیں چونکہ ہیلپ کرتی ہیں کیامیکل ریاکشن کو سپیڈ اپ کرنے میں یعنی کیامیکل ریاکشن کی سپیڈ کو بڑھانے میں اور یہ بہت سارے پروسیسز کو بناتی ہیں لائک ڈائیجسٹرن ہو گیا ہے میٹاپولزم ہو گیا ان کو فاسٹر کر دیتی ہیں تو اب جب ہم آتے ہیں بک پر تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کچھ پیراغرافز لکھے ہوئے ہیں آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلا پیراغراف میں بتایا ہے جو لائف ہے وہ تھاؤزنڈ اوڈ کیمیکل ریاکشنز اپنی بڈی میں کرتی ہے یعنی کی ایک اورگینزم اس کی بڈی میں تھاؤزنڈ اف ریاکشن ہوتے ہیں اور لائف کو این آدھر نیم ہم ایکٹیوٹی بھی بولتے ہیں کیونکہ جو کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں تھاؤزنڈ آف کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں اور گینزم کی بڈی میں تو وہ ایکٹیوٹی کے لائے گی ٹھیکے لائف کا دوسرا نام کیا ہے ایکٹیوٹی یہ جو ریاکشن ہیں یہ آرگینزمز کے ان کو ہم collectively کیا کہتے ہیں metabolic reactions بولتے ہیں یہ جو فنومنہ ہے یہ ہمارے پاس chemical activity کا یہ metabolism کہلاتا ہے جو metabolic activities ہوتی ہوتی وہ ہمیشہ دو ٹائپس کی ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس constructive بھی ہو سکتی اور ایک ہمارے پاس destructive بھی ہو سکتی ہم line by line اس کو discuss کرتے ہیں تو constructive reaction کیا ہوتا ہے اس میں ہوتے کہ large molecules بنتے ہیں ھیک ہے وہ اسٹرکچر بناتے ہیں سیل کا یا پھر کسی بھی باڈی کا یہ جو ریاکشنز ہیں ان کو ہم اینابولک ریاکشنز بولتے ہیں اور یہ جو ٹائپ ہے میٹاپولیزم کی اس کو ہم اینابولیزم بولتے ہیں جبکہ جو دوسری طرف جو دوسری ٹائپ تھی کسی میٹاپولک ایکٹیوٹیز کی وہ ہم آئے پاس ہے دسٹرکٹیو ریاکشنز ان میں کیا ہوتا ہے ان میں لارج مولیکیولز ٹوٹتے ہیں اسمال مولیکیول میں ٹھیک ہے اور پروڈیوز کرتے ہیں انرڈی اور یہ جو ریاکشن ہیں یہ ہمارے پاس کیٹاپولک ریاکشنز کھلاتا ہے اور جو ٹائپ ہے میٹاپولک ایکٹیوٹی کی یہ کیٹاپولیزم کھلاتا ہے اب یہاں پہ جو کیمیکل ریاکشنز ان کو ریکوائر ہوتی ہے کنڈیشنز کچھ کنڈیشنز پر پر جیسے کہ ٹائم پریچر ہو گیا پریشر ہو گیا جو کنڈیشنز ہیں ٹائم پریچر اور پریشر کی سیل کے اندر یا پھر اورگینزمز پر وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سویٹ ٹیبل جو ہے وہ فاؤنٹ نہیں کی گئی یعنی بلکل پرفیک پاؤنٹ نہیں گئی گئے ہوئی ہے کیمیکل ریاکشنز کے لئے اگزامپل کہ ہمارے پاس کے ہیومن باڈی کے اندر جو نارمال ٹائم پریچر ہوتا ہے وہ تھارٹی سیون ٹائم دیگری سنتگریٹ تر اور جو پریشر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ون ٹائم ٹو ایٹی میلی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو کنڈیشنز ہیں نا تائم پریچر کی اور پریشر کی یہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی کوئی بھی کیمیکل ریاکشن کو پرفارم کرنے کے لیے تو کوسٹن یہ آتا ہے کہ کیسے بائیولوجیکل یا پھر بائیو کیمیکل یا پھر میٹابولک ریاکشنز ہوتے ہیں ان کنڈیشنز کو الٹر کیے ہوئے بغیر ٹھیک ہے یہ کوسٹن ہمارے پاس آتا ہے کہ جب ایسا ہمارے پاس جو رینج ہی نہیں ہے ٹائم پریچر کیا کسی بھی کوئی بھی پرٹیکیولر کنڈیشن کی تو پھر یہ کیسے بائیو کیمیکل پروسیسز ہو جانے باڈی کے اندر اب باڈی ریکوائی کرتی ہے کچھ فیسیلیٹیٹر جو فیسیلیٹیٹرز یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ پرفارم کریں بائیو کیمیکل ریاکشن لو اینرڈی پر ٹھیک ہے جو اوپر ڈسکشن ہم نے اتنی ساری کی یہ ہمیں کلیر بتا رہی ہے ہے کہ ہر ایک ریاکشن ریکوائی کرتا ہے کچھ اماؤنٹ اف مینیمم اینرڈیر الیشیلیٹ کرتا ہے یعنی کہ جو بڑھاتا ہے ریاکشن کو یعنی کہ جو انرڈیی منیمم اماؤنٹ اف انرڈی جو ہے وہ ریکوائی ہوتی ہے وہی ریئیکشن کو بڑھاتی ہے یہ جو بڑھتی ہے کونسی اینرڈی ہے ایکٹیویشن ٹھیک ہے اگر جو اماؤنٹ ہے یہ بڑھ جائے گی ہائی ہو جائے گی تو ڈیفکلٹ ہوگی ریاکشن کو ٹھیک ہے ایکٹیویشن انرڈی ضروری ہوتی ہے گلوکوز مولیکیول کو توڑنے میں ٹھیک ہے اور یہ ریکوائی کرتی ہے 2 ATP مولیکیولز ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے اس چیپٹر میں وہ ہے دیفنیشن تو دیفنیشن ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں انزائم کی اور میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ انزائم جو ہے ایک بیولوجیکل مولیکیول ہے جو کہ ٹپکل ایک پروٹین ہی ہوتا ہے یعنی کہ پروٹین سے مل کے بنتا ہے اور وہ پروٹین ہی ہوتا ہے انزائم جو کہ ایکٹ کرتا ہے کیٹللیسٹ کے طور پر اور یہ کیٹللیسٹ کیا ہوتا ہے کیٹللیسٹ جو ہے وہ ایک سبسٹینس ہے جو کہ بڑھاتا ہے کسی بھی کیمیکل ریاکشن کو اور اس کی اکٹیویشن انرڈی کو لویر کر کے ٹھیک ہے اچھا کیٹللیسٹ خود انوال نہیں ہوتا ہے انزائم اس ریاکشن میں کوئی بھی پرٹیکولر ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے کیمیکل ریاکشن میں انوال نہیں ہوتا لیکن اس کی سپیڈ کر رہا ہوتا ہے تیز سپیڈ کر دیتا ہے لیکن اس میں انوال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو بک میں دی گئی ہے ڈیفنیشن ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو ہائی اماؤنٹ آف ایکٹیویشن انرڈی ہوتی ہے وہ پروائیڈ نہیں ہوتی اورگینزم کے ذریعے خود ٹھیک ہے تو اسی لیے ریکوائر کرتا ہے کچھ فیسیلیٹیٹرز ریکوائر ہوتے ہیں اورگینزم کو جو کہ ریڈیوز کر دیتے ہیں اس ایکٹیویشن انرڈی کو یہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں یہ سپیشل مولیکیول ہوتے ہیں جو کہ پروٹین سے ملکے بنے ہوتے ہیں انزائمز انزائمز جو ہیں اس کی میننگ کیا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے انسائیڈ اور زائمز کا مطلب ہوتا ہے ایسٹ ٹھیک ہے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیاریکٹر سٹکس آف انزائمز ٹھیک ہے تو کیاریکٹر سٹکس آف انزائم کیا ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کچھ کیاریکٹر سٹکس دیوئی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ انزائمز جو ہیں وہ بائیو کیٹللسٹ ہیں تو یہاں پہ جو ورڈ بائیو کیٹللسٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ catalyst کا مطلب آپ کو پاتے کہ وہ ایسا substance ہوتا ہے جو کہ کسی بھی chemical کسی بھی particular chemical reaction کو کہ اس کی speed کو بڑھا دیتا ہے تو bio catalyst کیا ہوں گے وہ سے biological chemicals reaction کو بڑھا دیں گے ان کی speed کو ٹھیک ہے لیکن کہ وہ enzymes جو کہ bio chemical reaction میں use ہوتے ہوں تو یہ enzymes جو ہے وہ کس سے مل کے بنتے ہیں protein سے مل کے بنتے ہیں اسی وجہ سے ان کے جو structure ہے وہ three dimensionally folded chains کا ہوتا ہے amino acids کا یعنی کہ amino acids کس سے مل کے amino acids کیا بناتے ہیں proteins بناتے ہیں اور proteins کا جو structure ہوتا ہے نا enzymes میں وہ three dimensionally folded chains کا ہوتا ہے ٹھیک ہے specific shape کے ساتھ یہ جو shape ہے یہ determined ہوتا ہے sequence of amino acids کے ذریعے جو کہ آپس میں جڑتی ہیں bonds کے ذریعے جو bonds ہیں یہ hydrogen bonds کہلاتے ہیں انزائم speed کرتے ہیں speed up کر دیتے ہیں reactions کو کیونکہ وہ کچھ reactants کو لے رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ ٹھیک ہے اور reduce کر رہے ہوتے ہیں activation energy جو کہ required ہوتی ہے reaction کے start میں ٹھیک ہے second point اس کا یہ ہے کہ جب انزائم start کرتا ہے کوئی بھی chemical reaction تو وہ catalyze یعنی کہ تیز کر دیتا ہے reaction کو اور وہ خود utilize نہیں ہوتا اس particular reaction میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک single یا پھر little amount of enzyme start کر سکتا ہے کوئی بھی reaction اور catalyze کر سکتا ہے fastly reaction کو تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جس کی presence ہوتی ہے وہ effect نہیں کرتی اثر انداز نہیں کرتی کسی بھی nature کو یا properties of end product لیکن جو reactants ہیں جس میں انزائم شامل ہو کر اس کے rate کو speed up کر رہے ہیں تیز کر رہے ہیں تو جو end product نکلے گی اس میں انزائم شامل نہیں ہوگا یہی خاصیت ہے انزائم کی کہ وہ خود شامل نہیں ہوتا لیکن سارا کام کروا دیتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس point ہے کہ جو reactants ہوتے ہیں انزائم کے وہ substrate کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں substrate ٹھیک ہے جو next point ہے وہ یہ ہے کہ یہ specific ہوتے ہیں اپنے action میں single enzyme ہے وہ catalyze کرتا ہے single chemical reaction اور group of related reactions جو ہے وہ group of related enzymes جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے next point ہے جو small portion ہوتا ہے انزائم کا جہاں پہ substrate attach ہوتا ہے انزائم کے ساتھ ٹھیک ہے وہ active site کہلاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو portion ہوتا ہے نا ٹھیک ہے انزائم کا جہاں پہ substrate attach ہوتا ہے انزائم کے ساتھ تو وہ active site کہلاتے ہیں جو shape ہوتا ہے ایکٹر سائٹ کا یہ complementary ہوتا ہے یعنی کہ جیسے کہ complementary میں آپ کو اسے باتا ہوتا ہے بلکل same shape ہوتا ہے سبسٹریٹ کے جب بھی تو اس سے آکے ملے گا جیسے کہ puzzles ہوتے ہیں آپس میں آپس میں جڑ جاتے تو ان کا shape ایک دوسرے سے complementary ہوتا ہے تو اسی طریقے کا جو shape ہوتا ہے وہ انزائم کے جو substrate ہوتا ہے اس کا اور active site کا سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ میں پاس ہے کہ یہ sensitive ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ minor change ہو جاتا ہے پی ایچ میرے ٹائم پریچر میں یا پھر substrate concentration میں تو یہ sensitive ہوتے ہیں next point ہمارے پاس ہے کہ کچھ انزائم require کرتے ہیں cofactor next point ہمارے پاس یہ ہے کہ کچھ انزائم ہوتے ہیں ان کو require ہوتا ہے cofactor ان کی functioning کے لیے اب یہ cofactor کیا چیز ہے تو biochemistry میں جو cofactor ہوتا ہے وہ ایک انزائم کا part ہوتا ہے جو کہ non protein substance ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو کہ ضروری ہوتا ہے انزائم کے activity کے لیے جو cofactor ہے یہ ان organic ions بھی ہو سکتے ہیں اور organic molecules بھی ہو سکتے ہیں اور یہ assist کرتے ہیں انزائم کو ان کے catalyzing biochemical reactions میں اچھا یہ ضروری ہوتے ہیں essential ہوتے ہیں proper functioning کے لیے many enzymes کے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ substrate کو bind کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے participate کر رہے ہوتے ہیں catalytic reaction میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں examples کون کونسی موجود ہیں اگر ہم بات کریں کہ non protein جو substance ہوتا ہے جس میں organic بھی ہو سکتے ہیں inorganic بھی ہو سکتے ہیں تو سب سے پہتے ہیں ہم inorganic کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں zinc آ جائے گا magnesium ٹھیک ہے magnesium آ جائے گا اور یہ بہت سارے ہمارے پاس screen پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں sodium potassium ٹھیک ہے copper ہو گیا ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ جو organic cofactors ہیں وہ ہمارے پاس nadp nad اور fad ہیں جو کی used ہوتے ہیں enzymes میں cofactors کی طور پر جو cofactor ہے وہ co categorized ہوتا ہے prostATIC group مے ٹھیک ہے یعنọiہ انگار organic cofactor tightly bound like end enzym کے ساتھ اور جو کو مثلاム processes chuckles ئ تسکرین کا میرا ملک اچھا ہے ٹائٹلی انزائیم کے ساتھ ٹائٹلی انزائیم ، ٹائٹلی انزائیم کے ساتھ تسکرین bzw.دким اسگل آسابد انزائیم ، ٹائٹلی انزائیم پر م thus vamos خمسل بحفظ خمسل משل انزائیم کے ساتھ تو وہ انزائیم کہا لاٹھا ہے انزائیز اپنی تو بہت ساری انزائیم ک待って Chanel wy точки NYP ایج recognize کی طور پر کام کر ہے وہ مہتابولک پاتھوے کہلاتا ہے. ڈیکس ٹ epis اور ڈیکیس کر دیتا ہے اس کی اکٹیویٹی کو جنگiahANبرم greatness ہمارے پاس کچھ uses ہیں enzyme کے جو کہ commercially use ہوتے ہیں enzyme industries میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس انڈسٹری ہے وہ paper industry ہے انہیں کہ paper industry میں enzyme کو use کیا جاتا ہے to get cellulose cellulose کو لیا جاتا ہے paper بنانے کے لئے ٹھیک ہے food industry میں bakery products اور pizza بنانے کے لئے جو ہے وہ enzyme کو use کیا جاتا ہے brewing industry کیا ہوتی ہے sugar کو alcohol میں convert کرنے کے لئے enzyme کو use کیا جاتا ہے اور bio detergent جو industry ہوتی ہے اس کو different types of stains کو remove کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے enzyme کو ٹھیک ہے factors affecting the activity of an enzyme تو یہ جو ہمارے پاس topic ہے اور اس کا مطلب کیا ہے یعنی کہ وہ کون سے factors ہیں جو کہ enzyme کی activity کو متاثر کرتے ہیں اثر کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ organisms ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ نہیں سارے ہی organisms جو کہ اپنی enzymes کی condition میں adjust ہوتے ہیں produce کرتے ہیں کچھ optimum rate of reaction ٹھیک ہے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلا ہمارے پاس جو condition ہے وہ ہے substrate concentration اور اگر ہم substrate concentration کو easy words میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہوتا ہے تو substrate concentration جو enzyme کا ہوتا ہے وہ refer کرتا ہے کہ substance یعنی کہ ایک substance کی amount ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو enzyme جو ہے وہ act کرتا ہے کہ وہ اس reaction میں دے ٹھیک ہے یعنی کہ substrate ایک substance ہوتا ہے جو کہ enzyme اپنے reaction میں دیتا ہے یہ جو ہے وہ major کر رہا ہوتے انگریڈینٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ یعنی کہ انزائم کیسے انگریڈینٹ یعنی کہ کیسے substrate کو work کرتا ہے recipe یعنی کہ reaction کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایک اور دفع theoretical definition اس کی سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی screen پہ ایک experiment شو کیا گیا ہے کہ کیسے substrate concentration work کرتا ہے اگر انزائم کی جو amount ہے وہ constant ہو جائے انزائم کی amount constant رکھتی جائے اور substrate concentration جو وہ پھر gradually آہستہ آہستہ increased ہوگی ٹھیک ہے جو reaction ہے velocity کا وہ بھی increase ہوگا ٹھیک ہے until جب تک وہ پہنچ نہیں جاتے maximum پر ٹھیک ہے increase ہونے کے بعد substrate concentration میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے reaction rate پر دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے کہ انزائم مولیکیول ہے ٹھیک ہے وہ saturated ہوتا ہے سبسٹرائٹ کے ساتھ ٹھیک ہے excess substrate یعنی کہ زیادہ سبسٹرائٹ کے مولیکیول ہوتے ہیں وہ react نہیں کر سکتے جب تک سبسٹرائٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی باؤنڈ نہ کر لے انزائم کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کہ انزائم پہلے سے reacted نہ ہو جائے سبسٹرائٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ہم سمپل words میں سمجھے تو یہ ایسی ہے کہ ہم جتنی زیادہ سبسٹرائٹ ہوں گے تو اتنا زیادہ سبسٹرائٹ react نہیں کرے گا انزائم ہمیں نیچے پورشن میں دکھایا جا رہا ہے x پر y پر ریٹ آف ریاکشن ہے تو ریٹ آف ریاکشن جو ہے ہمیں اوپر کی طرف دکھ رہا ہے لیکن یہاں پہ کوئی سیچویشن نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی بہت زیادہ سبسٹرائٹ بڑھ رہی ہے جس کی کچھ میں آپ کو بک سمجھ رہی ہوں تو آپ اپنی بک سامنے رکھ کر اس میں ہائی لائٹ کر سکتے ہو اور جو میں اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہو تو یہاں پہ جو تیمپریچر کی جو تیمپریچر کا فیکٹر ہے کہ وہ انزائم کو افیکٹ کرتا ہے تو بنا دیتی ہے ٹھیک ہے تھرمل چینجز کے لیے یعنی کہ ٹائمپریچر کے لیے جو ہے وہ جو پروٹین نیچر ہے انزائم کی وہ اس کو بہت زیادہ ایکسٹریم سنسیٹی بنا دیتی ہے انزائم ایکٹیویٹی نیرو رینج جو ٹائمپریچر کی نیرو رینج ہے وہ کمپیرد ہوتی ہے آرڈنری کیمیکل رییکشن کے لیے انزائم کیٹلائز ہوتے ہیں رینڈم لی کولائیڈ سبسٹریٹ مولیکیول کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کہ انزائم کیٹلائز ہوتے ہیں کس کے ذریعے تیزی سو کولائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں سبسٹریٹ مولیکیول اس کے ساتھ اور زہر سی بات ہے جب کوئی بھی مولیکیول کوئی بھی سبسٹریٹ مولیکیول جب آپس میں تیزی سے کولائیٹ کریں گے تیزی سے آپس میں ٹکرائیں گے ٹھیک ہے جو انکریز ہو رہا ہے کولیزن یعنی کہ تکرانا بھر رہا ہے اور انکریز ہو رہا ریٹ آف ریاکشن دی نیچر انزائم ہو رہا ہے انزائم ختم ہو رہا ہے یہ چینجز ہیں انزائم ایکشن کے ریٹ کو ٹھیک ہے یا پھر ختم ہی کر دیتے ہیں کمپلیٹ لی دیکھو اگر کچھ سبسٹریٹ ہیں وہ تیزی سے آپس میں لڑیں گے سمجھو آپ کونسپٹ کلیر کرلو کلیزن کا مطلب تکران ہوتا ہے لیکن آپ اپنی زبان میں سمجھو کہ آپ میں لڑ ریاکشن کرنے کے لئے پہلے میں کروں گا تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے تیمپریچر بڑھ رہا ہے تیمپریچر بڑھ رہا ہے تو انزائم ایکشن کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈگریز وہ ٹوٹتا ہے جس کی وجہ سے گریٹر ریٹ آف ریاکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انزائم کی اکٹیویٹی کو ڈگریز کر سکتا ہے اور سبسٹریٹ کنسنٹریشن بھی انزائم کی اکٹیویٹی کو ڈگریز کر رہا تھا یہا پہ آپ کو اپنی سکرین پہ ایک گراف بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس پی ایچ آگیا تو پی ایچ یس تو پی ایچ ہمارے پاس جو نیکسٹ وہ ہے ہمارے پاس جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے اور اگر میں آپ کو اس کی سمپل دیفنیشن میں سمجھاؤ کہ پی ایچ کیا ہوتا ہے تو جو پی ایچ لیویل ہے وہ افیکٹ کرتا ہے اثر انداز یا متاثر ہوتا ہے انزائم ایکٹیویٹی پر وہ انفلوینس کر رہا ہوتا ہے انوارمنٹ کو انزائم کے ورکس میں یعنی کہ اس کے کام میں یہ ایچ کر رہا ہوتا ہے ایسیڈی اور بیسیسی کیچن میں یعنی کہ جہاں پہ انزائم کا کام ہو رہا ہے وہ سمجھ لوں کہ وہ کچن ہے کبھی کا بار تیسٹ جو آپ کو اس میں تھیوریٹیکل ڈیفنیشن میں سمجھاتی ہوں کہ what is ph ٹھیک ہے تو انزائم سینسیریف ہوتے ہیں ph کے لیے protein nature ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے جیسے ہم نے temperature میں پڑھا تھا سارے انزائم work کرتے ہیں maximum rate ph narrow range of ph پر جو point جہاں پہ انزائم زیادہ active ہوتا ہے optimum ph کہلاتا ہے پیپسین work low ph اور highly acidic ہوتا ہے جب ٹرپسین work ہوتا ہے ھائی ph اور یہ basic ہوتا ہے زیادہ انزائم work 7.4 ٹھیک ہے جو small changes ہوتی ہیں ph میں وہ بھر بھی سکتی نیچے بھی ہو سکتی optimum temperature سے لیکن وہ cause نہیں کرتی permanent change یا پھر lower change انزائم کو ٹھیک ہے وہ کو change نہیں کرتی انزائم activity پر یا enzyme reaction پر ٹھیک ہے جیسے کہ bonds ہو گئی وہ دوبارہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جو extreme changes ہوتا ہے ph میں تو وہ سکتے کسی بھی ریاکشن کو اس کی سپیٹ کو بڑھا دیتے ہیں اس میں شامل نہیں ہوتے تو انزائم کیاٹلائزز کر دیتا یعنی کہ کسی بھی ریاکشن کو بڑھا دیتا لیکن اس میں شامل نہیں ہوتا وہ کر کیا رہا ہوتا ہے وہ اٹیچ کر رہا ہوتا ہے سب سٹرائٹ کو ٹھیک ہے جو بعد میں پروڈکٹ کی فورمیشن ہوتا کرتا ہے انزائم ایکسپوز کرتا ہے اپنی ایکٹیف سائٹ کو تاکہ وہ اٹریکٹ کر دیں سپیسیفک سب سٹرائٹ کو ایکٹیف سائٹ کیا ہوتا ہے اور سب سٹرائٹ کیا ہوتا ہے انزائم کی بوڈی کے اندر میں آپ کو سٹرائٹ سمجھ میں آپ کو اپنی سکرین پر نظر بھی آرہی ہوگی تو انزائم کی جو بوڈی کا سٹرکچر ہوتا اس میں کچھ ایکٹیف سائٹ ہوتا ہے ایک جگہ ہوتی جس میں سب سٹرائٹ چپک جاتا ہے جب سب سٹرائٹ چپک جاتا ہے تو جو پورا جو فارم بن جاتی انزائم کے سب سٹرائٹ کے ساتھ تو اس کو ہم بولتے ہیں انزائم سب سٹرائٹ کمپلیکس ان شورٹ ESC بعد میں پروڈکٹ جب بن جاتی ہے انزائم کیا کرتا اس کو پروڈکٹ کو آپس میں ڈیٹیچ کر دیتا ہے اپنے پاس سے نکال لیتا ہے یہ پروسیس ہوتا رہتا ہے اب یہاں پہ آپ نظر آ رہی ہوگی نیچے ہمارے پاس ایکشن آف انزائم دیا ہوا اس میں سمجھ نا ہوگا انزائم کا میکنزم ہمارے پاس دو تھیوری پیش کی گئی ہیں جو کہ lock and key model کے نام سے ہے اور induced fit model کے نام سے تو سب سے پہلے ہمارے پاس lock and key model جو تھیوری ہے وہ کیا ہے یہ تھیوری جو ہے وہ پاسٹیولیٹ کی گئی تھی ایمل فیشر کے ذریعے ٹھیک ہے ایٹی نائنٹی فور میں ایمل فیشر نے یا پھر اس کا آپ فسکر بولنے آپ فیشر بولیں جو بھی اس کی پرننسییشن ہوگی تو ایمل نے سری ایمل نے ایٹین نائنٹی فور میں اس تھیوری کو پاسٹیولیٹ کیا تھا اس میں انہوں نے شو کیا high specificity of enzyme یہاں پہ آپ کو ان کی بھی diagram نظر آرہی ہے lock and key model کی تو یہاں پہ میں آپ بتا دیتی کہ lock and key model ہے وہ demonstrate ہوتا ہے کہ کیسے enzymes اور substrate fit ہوتے ہیں آپ میں ہر ایک enzyme fit ہوتا ہے اس پیسیفکلی certain substrate کے ساتھ فر ایگزامپل جسے کہ lipase ہے تو وہ fits ہوگا lipids کے ساتھ پیسیفک کمپلیمنٹری جیومیٹرکل شیپ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی چیز تو آکر نہیں چھپک جائے گی جس میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ enzyme substrate سے کیسے جوڑتا ایک puzzle ہوتا ہے تو اس کے شیپ ہوتے ہیں دوسرے puzzle کے ساتھ ہی جوڑیں گے جو اس کے آپ اس کے اندر چابی جب fit کرتے ہیں تو بلکل اسی کے size کی ہوتی ہے صرف correct size اور shape substrate کا وہ ہی fit ہو سکتا ہے active site پر enzyme کے اچھا active site enzyme کے key hole ہے اور enzyme lock ہے جیسے figure میں آپ دکھا جا رہا ہے اب یہ ہمارے پاس یہ explain نہیں کرتا stabilisation transition state کی enzyme جو achieve کرتا ہے اب یہ ہمارے پاس induce fit model کو suggest کیا تھا ڈینیل کو لینڈ نے 1958 میں یہ explain کرتے کہ active site continuously change ہو کرتا ہے اپنی shape کو ٹھیک ہے ان zime active site ہے وہ شیپ کو change کرتا رہتا ہے جب تک substrate اس سے جوڑ نہ جائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ active site enzyme کو flexible ہوتا ہے lock and key theory یہ دوسری theory بن رہی ہے lock and key theory بول رہے تھے lock اور چابی کی طرح ہوتا ہے جب induce fit model یہ flexible ہوتا active site enzyme کا تو یہ theories دونوں ہیں اور آپ کو یاد بھی کرنی پڑیں گی اور آپ بک سے یاد کرو بک پہ بہت آسان لکھا ہو pointers بنا کے یاد کر لو اس میں آپ کو problem نہیں ہوگی ٹھیک point number 1 آپ یہ سکتیو کہ کس نے suggest کیا point number 2 آپ کی definition بتا سکتیو point کی تھیوری doesn't explain it پھر آپ ڈائیگرام بھی بنانا اس سے اچھا پڑتا ہے بورڈ میں یہاں پہ ہمارے پاس جو last topic وہ specificity of enzyme تو یہ چھوٹا سو topic اس کو define کر دیتے پھر چپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو human body میں یہاں پہ thousand سے زیادہ enzymes ہوتے ہیں اور سارے work کرتے ہیں اپنے substrates کے ساتھ پہلے یہ discuss ہو چکا تھا enzymes جو وہ specific ہوتے nature میں اسی وجہ سے particular enzyme جو وہ بائن کرتا ہے اپنے specific substrate کے ساتھ یعنی active side کی وجہ سے active side جو ہوتی enzyme کی وہ possess کرتی ہے geometric shape اور جیسے enzyme بنتا ہے protein سے اور protein میں contain ہوتے different types of amino acid یعنی amino acid سے مل کے protein بن رہے protein سے مل کے enzyme بن رہے جو کی کرنے different charges ٹھیک ہے جیسے کہ acidic ہو گیا basic ہو گیا hydrophilic ہو گیا ٹھیک ہے اور active site highly کرتے ہیں reaction یعنی کہ کسی بھی reaction کو تیز جب اس کے reaction کی speed کو تیز کرتے ہیں تو recognize کر رہے ہوتے ہیں bond جو بنتا ہے molecules کے درمیان میں function group جو ہے وہ present ہوتا ہے molecules میں یا geometric shape of the molecules میں active side ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو categories ہیں enzyme کی ایک ہمارے پاس intracellular ہے اور ایک ہمارے پاس extracellular ہے intracellular enzyme work کرتا ہے cell کے اندر ٹھیک ہے جیسے کہ ATPase ہو گیا cytokrome ہو گیا ٹھیک ہے اور reductase etc اور extracellular enzyme جو work کرتا ہے cell کے باہر ٹھیک ہے آپ نے سمجھ لیا کہ دو enzyme کی کٹگریز ہوتی intracellular جو کے اندر work کرتا ہے جس کے ایٹی پیس ہو گیا سائٹو کروم ہو گیا اور جو extracellular ہے وہ سیل کے باہر کرتا ہے اپنا ریاکشن باہر کرتا ہے اور وہ کون کون سے ہو گیا پیپس ہو گیا جیسے کہ protease جو ہے ہمارے پاس وہ enzyme جو catalyze کرتے ہیں proteins کو صرف اور lipids catalyze کرتے ہیں lipids کو اس کا مطلب یہ ہے کہ enzyme bond ہوتا ہے سپیسیفک سبسٹریٹ کے ساتھ ٹھیک ہے lipids جو ہے وہ ایکٹ کر سکتا ہے easter bond lipids میں ٹھیک ہے اور fat substances میں یہاں پہ ہمارے chapter ہو گیا ہے ہاتم چکے